اسلام علیکم ویئرز خوش آمدید میرا چینل علی کا دھوا میں اور آج میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں لیم شینکس میرے سپیشل والے بہت سی لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے لیم شینک بناتے ہیں لیکن میرا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہیں لیم شینکس اور جو ٹوٹل لیم شینکس میں نے آج دیئے ہیں یہ ان کی اماؤنٹ پانچ ہے اور ان کا وزن جو ہے تقریباً دو کلو ہے اور ال بیز میں پانچ ال بی بنتا ہے تو سب سے پہلے جو ہم اس کو کریں گے لیم شینکس کو لینے کے بعد اچھی طرح صاف کر کے ان کے اوپر سے جو ایکسیسیف فیٹ ہے وہ آپ نے اتار لینا ہے اور ان کو دھو کے اچھی طرح خوش کر لینا ہے خوش کرنے کے بعد جو سب سے پہلا پروسس ہے کہ آپ نے اس کے اندر پنچ کرنے ہیں وہ آپ چھوری کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یاد رکھیں کٹ نہیں لگانے کیونکہ کٹ لگانے سے جب آپ کوک کریں گے تو سارے جو مسلز ہیں وہ اس کے کھل جائیں گے تو آپ نے صرف چھوری کی ٹپ کے ساتھ ہلکے ہلکے سوراخ کرنے ہیں یا فورک لے کے اس کے ساتھ اس کو پنچ کرنا ہے میرے پاس پنچنگ مشین ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پنچ کرنے میں تو اچھی طرح سب سائیڈوں پہ اس کو پنچ کر لینا تاکہ جو جب ہم اس کو بعد میں میرینیٹ کریں تو جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح اندر جذب ہو جائے اس کے لئے تو جتنا ڈیپ آپ کا پنچ ہوگا اتنا ڈیپ تک مسالہ اندر اچ پس جائے گا اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو اچھی طرح جو مسالہ ہے وہ اندر انڈ تک گیا ہوا ملے گا اور اگر آپ کے پاس پنچر مشین نہیں ہے تو میں آپ کو چھوری سے اور فورک سے بھی بتا دیتا ہوں آپ نے صرف پوک کرنا ہے صرف اس طرح سے ٹپ کے ساتھ کٹ نہیں دینا ہے کیونکہ اگر آپ کٹ لگائیں گے تو جب آپ اس کو پوک کریں گے تو سارے مسلس کھل جائیں گے تو آپ نے بڑے اچھے سے صرف اس کو پوک کرنا اس طرح سے اور اگر آپ کے پاس فورک پھڑا مشکل ہوتا ہے زورا زور والا کام ہے لیکن وہ بھی بڑے آرام سے آپ اس کو پکڑ کے تو جگہ جگہ پہ ہر ایک سے دو انچ کے بعد آپ اچھی طرح فورک کے ساتھ بھی اس کو پنچ کر سکتے ہیں میں نے اس کو مشین کے ساتھ پنچ کر لیا ہوا صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے آپ چھوری یا فورک سے کریں لیکن چھوری بہت احتیاط کے ساتھ کیونکہ آپ کٹ لمبا ہو جائے گا تو کپ کرتے ہوئے سارا شینک کھل جائے گا اب آتے ہیں مرینیشن کی طرف ہمارے جو سارے پانچ ہیں پیسز پانچوں کو پروسس ہو گیا ہوا ہے اب ہم اس کے اوپر مسالے ڈالنے شروع کرتے ہیں تو اب شروع کرتے ہیں اس کے اوپر میں دو سٹیپس میں مسالے لگاؤں گا پہلے مسالے ہم وہ لگائیں گے جنہوں نے اچھی طرح اس کے اندر گوش کے اندر ہڈی تک جذب ہونا ہے اور اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپس پروسس شروع کریں گے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سالٹ سے سالٹ جو ہے آپ نے ایک بڑا چمچ کھانے والا لینا ہے اس کو اس طرح بھر کے اس کے اوپر اچھی طرح بکھیڑ دینا اور بعد میں دوسری طرف بھی اسی طرح چاہے تو ایک طرف لگا لیں کھانے اچھی طرح اس کو مکس بھی کرنا ہے لیکن اگر آپ اس طرح بھی کر لیں گے تو وہ بھی بلکل ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی رج نہیں ہے دوسرے نبر پہ آپ نے اس میں پیپریکا ڈالنی ہے اس میں میں ریگولر مرچ یوز نہیں کرتا ہوں کیونکہ پیپریکا کا صرف یہ ہوتا ہے کہ جو کلر ہے وہ بہت اچھا دیتی ہے یہ بھی دقریباً ایک ٹیبل سپون آپ اچھی طرح ان سب کے اوپر سپریڈ کر لیں گے اور پیپریکا کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس کے اوپر کٹی ہوئی لال مرچ کرسٹ پیپرز ایک ٹیبل سپون دوسرے نبر پہ ہم ایڈ کریں گے ہیف ٹیبل سپون کالی مرچ اور یہ کٹا ہوا خوشک دھنیا ہے کورینڈر پاودر یہ بھی ایک ٹیبل سپون سے ڈیر ٹیبل سپون اس کے اوپر آپ یوز کر سکتے ہیں نمک کا بھی یہی آپ کر سکتے ہیں ہس بے ذائقہ بہت لوگوں کو تیز نمک پسند ہوتا ہے لیکن میں اتنا میڈیم یوز کرتا ہوں اور جو یہ ڈیفرنٹ ہے یہ ایک ٹیبل سپون اس کے اوپر آپ نے سیہ کباب کا پاودر ہے وہ ایڈ کرنا ہے اب سارے مسائلیں ایڈ ہونے کے بعد ہم نے ان کو اچھی طرح پھیلا لینا آپ نے ان کو اندر مکس کرنا ہے تاکہ جو مسائلیں آپ نے یہ والے ایڈ کی ہیں یہ اچھی طرح ہڈی تک اندر گوش کے مکس ہو جائیں اس کو آپ نے تھوڑا سا ٹائم دے کر کرنا ہے تاکہ جو بھی مسائلہ ہے وہ ہر طرف آپ کا جو پیس ہے شینکس کا اس کے اوپر مکس ہو جائے سب سے پہلے ایڈ کریں گے سیکنڈ پروسس کا سینیمن کی ایک سٹک آپ لے کے اس کے ادر ایڈ کریں گے اس کے بعد کڑی پتہ جو ہے اس کے تقریباً چار یا پانچ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایڈ کریں گے بلیک سیڈ کلونجی یہ بھی دقریباً ایک ٹیبل سپون آپ اس پر ایڈ کر سکتے ہیں اور بلیک سیڈ کے بعد ہم ایڈ کریں گے کالے والی مرچ بڑے والی کھلی بڑی الائچی یہ چار پیس آپ اس کے اندر ایڈ کریں اس کے بعد جو سبز الائچی ہے وہ دقریباً چار سے پانچ دنیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایڈ کریں گے یہ تین جو ہیں ہم اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں بادیاں کے پھول یہ ایڈ کرنے کے بعد جو لاسٹ چیز میں ایڈ کروں گا وہ ہیں لونگ جس کو کلوز بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے میں نے تین کپ کے قریب دہی لیا ہے اس دہی کو ایڈ کریں گے یہ مکس کرنے کے بعد اچھی طرح ان کو دوبارہ سے جیسے پہلے ہم نے مکس کیا تھا تاکہ جو مسالے ہیں سارے اچھی طرح مکس اپ ہو جائیں اور ہاتھ سے اچھی طرح ان سب کو دوبارہ سے مکس کر لینا ہے اور جب یہ اچھی طرح سارے مکس ہو جائیں تو ان کو آپ نے اوور نائٹ جو ہے وہ رکھنا ہے فریج میں تاکہ یہ اچھی طرح جتہ بھی آپ نے مسالہ بنایا ہے اس کا یہ سارا اندر تک پورے جو شینکس ہیں ان میں رچ پس چاہے اور آپ کو اچھا سا فلیور جب آپ کو کوک کریں تو اس کا نکھیں تو ہم اچھی طرح مکس کر کے اس کو اوور نائٹ جو ہے وہ رکھوں گا یوزلی میں اس کو لنچ ٹائم پہ ہی کوک کرتا ہوں یا ڈینر کے ٹائم پہ جب کوک کرنا ہوتا ہے تو میں رات کو لیٹ نائٹ لگاتا ہوں اور جب لنچ میں کوک کرنا ہوتا ہے تو میں اس کو جو ہے وہ دقریباً سات آٹھ بجے مسالہ لگا کے رکھ دیتا ہوں اور نیکس ٹے گیارہ بارہ بجے تک اس کی کوکنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم نے اب اس کو اچھی طرح مسالے کو مکس کر دیا اور جب بھی یہ مسالہ ہے یہ ہم اب کل بارہ بجے کے بعد اس کو کوک کرنا شروع کریں گے اسلام علیکم ویورز آج ہم حاضر ہیں واپس اپنے لیم شیکس کے سیکنڈ سٹیپ کی طرف اس کو ہم نے اوور نائٹ رکھا تھا ابھی جو ہے یہ ہماری کوکنگ پروسس کی طرف ریڈی ہے جانے کے لیے تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں سو اب دیکھیں جو نیکس ڈے جب آپ اٹھیں گے تو یہ بالکل اسی طرح اچھی طرح جو مارینٹ ہو چکے ہوئے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ادھرک لسن کی پیسٹ اور بٹر اور اس کے بعد ہم اس کو کھک ہونے کے لیے چولے پر رکھیں گے اس سے پہلے ہم جب اس کے اندر ادھرک لسن پیسٹ ایڈ کرتے ہیں تو ہم اس کو ہلکا سا مکس اپ بھی کرتے ہیں تاکہ دوبارہ سے جو ہم نے اس کے اندر مکشب تیار کیا تھا وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ دوبارہ فریش ہو جائے تو ان کو دوبارہ سے اچھی طرح جو ہم نے ابھی ادھرک لسن پیسٹ ایڈ کی ہے اور یہ جو لیم شینکس ہیں یہ سپیشل فرمائز تھی انیلا بھا بھی کی اور زہا کی باقی سب نے بھی مجھے یہ ایک بولا تھا لیکن انہوں نے بار بار مجھے جو ہے اس لیم شینکس کی رکویسٹ کی ہے کہ میک شور کہ آپ کی جو ریسپی ہے اس میں نیکسٹ آئیٹم جو ہے وہ لیم شینکس ہی ہوں وہ یہ ان دونوں کے فیورٹ ہیں تو امید کرتا ہوں وہ اس کو انجوائے کریں گے دیکھنے کو بھی اور ان کے اسے کا کھا کے میں انجوائے کرتے نے بتاؤں گا جب یہ اچھی طرح مکس اپ ہو جائے تو اس کے اندر ہم بٹر ایڈ کریں گے اور اس کو چولے پہ چڑھا لیں گے اوکے جی ہمارا برتن بلکل ریڈی ہے تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس سے پہلے ہم آن کرتے ہیں چولا برتن اس کے لیے میں تھوڑا سا بڑھا لی ہے تاکہ اس کے اندر اچھی طرح سٹیم بنے اور سٹیم کے اندر یہ کو کھو تو ہم اپنے لیم شینکس کو جو ہے وہ پلیس کرتے ہیں اندر تو اب دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا جتنا بھی ہم نے مکشر بنایا تھا وہ اس کے اندر ایڈ ہو چکا ہوا ہے آپ نے اسے اچھی طرح پھلا کے اسی طرح جو لیم شینکس کے اوپر ہے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا پانی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ جو ہم نے دہی ڈالایا اور جو میٹ ہے یہ خود سے اپنا پانی چھوڑے گا اس کو تھوڑا سا بیٹر کو کھنے کے لیے جو ہم نے آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میں اس کے اندر بٹر ایڈ کروں گا یہ نان سالٹڈ بٹر ہے ہم ایک بار ایڈ کرتے ہیں یہ تقریباً 400 گرام کے قریب بار ہوتی ہے بٹر کی تو یہ ہم اس کے اندر ایک پوری ایک بار اس طرح سے ایڈ کرنے کے بار اس کو دھکن دے دیں گے اور میڈیم آنچ کے اوپر یہ تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے کھو گا اور اس کو بار بار آپ نے ہلانا نہیں تقریباً ایوری تھرٹی تو فورٹی منٹس آپ اس کی سائیڈ چینج کریں گے اور فرس سائیڈ جو ہے وہ تقریباً دس منٹ کے بعد اور اس کے ایوری ٹونٹی تھرٹی منٹس کے بعد اس کی آپ سائیڈ چینج کریں گے اور تقریباً دو سے تین گھنٹے ڈپینڈ کرتا آپ کے لیم چینکز کا سائز کیا ہے اور تقریباً میکس جو ہے تین گھنٹے کے اندر یہ اسپی بلکل ریڈی ہو جائے گی اوکے جی ہمیں اب تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بٹر ہے وہ بھی اچھی طرح ملٹ ہو چکا ہوا ہے اور جو ہمارا دہی ہے اس نے بھی اچھی طرح پانی چھوڑ دیا تو اب ہم پہلے دس منٹ کے بعد میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے تو ہم ان کو صرف ایک فلپ دے دیں گے زیادہ موو نہیں کرنا ہے ہم نے پانی کا بلکل کوئی ایڈیشن نہیں کرنا ہے کسی قسم کا کیونکہ جب پانی آپ ایڈ کریں گے تو اس کی گریوی بنے گی نا وہ بہت پتلی بنے گی تو اس کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ پانی بلکل ایڈ نہ ہو کیونکہ اس نے اپنا پانی اناف چھوڑ دینا ہے اور اس کی گریوی کو زیادہ بیٹر کرنے کے لیے اور ہیٹ جو ہے وہ اب آپ نے بلکل لو پہ کر دینا ہے اس کو بلکل لو ہیٹ پہ کو کرنا ہے ہم نے تاکہ جو ہے یہ اندر تک اچھی طرح گل سکے اور اس اس پوائنٹ پہ جب ہم نے پہلی سائیڈ چینج کرنی ہے تو ہم نے دو کپ دہی اس میں مزید ایڈ کرنا ہے تو اب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے دہی ایڈ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی سمیل بلکل ختم ہو جائے گی اور وہ لوگ جنہیں مسئلہ ہوتا ہے بعض لوگ نہیں کھا سکتے ہیں لیم کو جیسے میری وائف ہیں تو انہیں لیم سے سخت مسئلہ ہوتا تھا وہ ہمارے گھر میں لیم پکتا ہی نہیں تھا تو جس دن سے میں نے یہ لیم شینکس اور لیم چاپس بنانے شروع کی ہیں اس کو بالکل وہ جو پرابلم ہے ابھی بھی بازار سے کھاتی ہے تو اس کو سمیل آتی ہے لیکن جس دن سے میں نے یہ ریسپی شروع کی ہے اس دن سے میری وائف نے اور میری فیملی کے دوسرے لوگ جو لیم بلکل نہیں کھاتے ہیں ان لوگوں نے بھی اس کو کھانا شروع کر دی ہے کیونکہ یہ دہی ایڈ کرنے سے اس کی سمیل بلکل ختم ہو جاتی ہے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ پانی ایڈ کرنے سے ایک تو اسی گریوی جو ہے وہ بہت پتلی ہو جائے گی اور دوسرا سمیل آنے کا بھی خطرہ ہوگا تو اس کو اب ہم بلکل لو ہیٹ پر میں نے کر دیا ہے اور لو ہیٹ کے اوپر اب اگلے 30 منٹس میں میں دوبارہ اس کو چیک کروں گا اور اس کی جو سائیڈ ہے اس کو بدلوں گا اوکے ویئرز ابھی تقریباً 30 منٹس ہو گئے ہیں اور 30 منٹس کے بعد ہم نے اس کی ایک دفعہ دوبارہ سے سائیڈ چینج کرنی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوش نے بالکل جو ہے وہ ہڈی کو چھوڑ دیا ہے اور پروسس جو ہے وہ پکنے کی طرف جا رہا ہے اب جب آپ نے سائیڈ چینج کرنی تو جو خاص خیال رکھنا ہے آپ نے جس چیز کا وہ یہ ہے جب آپ نے میٹ کو ٹچ نہیں کرنا ہے آپ نے جب بھی سائیڈ چینج کرنی ہے تو آپ نے ہڈی سے پکڑ کے اس کی صرف ایک دفعہ سائیڈ چینج کرنی ہے اس کی سائیڈ چینج ہو گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھین نے انف جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا ہوا ہے اور اسی پانی میں بالکل لو ہیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بالکل لو ہیٹ پہ رکھا ہوا ہے اس کو مزید ابھی کک کرنا ہے تو ابھی ہم دوبارہ 30 منٹس تک دوبارہ اس کو چیک کریں گے اور دیکھیں گے اس کی کیا شکل نکلتی ہے اوکے جی ابھی ہم اس کی سیکنڈ ٹرم پہ سائیڈ چینج کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں گوش ماشاءاللہ بڑی سپیڈ سے جو ہے وہ پک رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو میٹ ہے اس کے اوپر ایک برونش سٹاف جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا جو نشانی ہے کہ گوش پکنا شروع ہو گیا ایک ایسا مسالے کو بھی ہلا کے چیک کر رہے ہیں کہ نیچے نہیں لگ رہا ہو لیکن بلکل پرفیکٹ ہے اوکے ویورز اب ہم اس کی تھرڈ ٹائم جو ہے وہ چینج کرتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کا جو رنگ ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے جو سپرٹ ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اس کی جو سائیڈ ہے اور ان کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو سائیڈ ہیں وہ بلکل براؤن ہونا شروع ہو گئی ہیں بلکہ یہ سائیڈ تھوڑا اور اس کا مطلب ہے یہ پکنے کی طرف اب آگیا ہے جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے اس پوائنٹ پہ وہ یہ ہے کہ اس کا جو گریوی ہے وہ آپ نے اکٹھا کر کے تو شینج کے اوپر اس طرح سپریڈ کرنی ہے تاکہ جو ہے وہ موشش رہے اس کے اندر میڈ ڈرائے نہیں ہو جائے کیونکہ اب کیونکہ پکنے کی طرف آگیا ہے اس کی جو پانی ہے وہ میکسیمم خوش ہو چکا ہوا ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کے اوپر بلکل بکھیر دے نہیں ہے اور اگر ہو سکے طرح سے گول ایک تفاہ چکر بھی لگوا دیں تاکہ اگر کوئی نیچے لگ رہا ہے مسالہ کسی جگہ سے تو وہ بھی اپنی جگہ سے موو ہو جائے اور اس کو پکنے میں تھوڑی ہیلک ہو جیسے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارے جو لیم شینکس ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان کی کوکنگ پراسس کمپلیٹ ہے ہم چولے کو بند کر دیتے ہیں اور شروع سے لے کے آخر تک میں نے اس کو بلکل جو ہے وہ لو ہیٹ پر کوک کیا ہے اور سب سے پہلے آپ اس کو کسی بھی فورک سے اس کی ٹینڈرنیس چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا جوسی اور کتنا جو ہے وہ اندر تک یہ سارا میٹ گلچکا ہوا ہے تو اس کو نکالنا ہے ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ تو اب ہم اس کو نکالتے ہیں تو کوئی بھی آپ ایک فلیٹ ہٹ جو ہے وہ سپون لے لیں کیونکہ یہ بہت سافٹ ہے اور اس کے گرنے کے چینسز ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور دوسرا پیس بھی اس کے بالکل نیچے کوئی چیز رکھ کے ان دونوں کو نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد آپ نے چمچ لے کے جس کی گریوی ہے وہ ان کے اوپر سپریڈ کرنی ہے اچھی طرح سے جو ان کا بٹر جس میں ہم نے پک کیا ہوا ہے اس کا فلیور جو ہے وہ اس میں آئے گا تو یہ ہم نے اپنے دونوں جو ہیں دو لیم شاک اس کے اندر میں نے ڈش آؤٹ کی ہیں تیسرا جو ہے وہ ہم آپ کو چاولوں کے ساتھ بھی پریزنٹ کروں گا اور یہ ہم روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چاولوں کے ساتھ بھی اوکی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لیم شاک ریڈی ہیں اور ہم نے پریزنٹ بھی کر لی ہیں تو یہ میں نے روٹی کے لیے رکھے ہیں آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی انچوائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ ریگلر بھی پیداوٹ پروٹی بھی اس کو کھا سکتے ہیں اور دوسرا میں نے پریزنٹ کیا ہے چاولوں کے ساتھ تو جیسے بھی آپ اس کو کھائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا بلکل مزہ آئے گا اور میری بیٹی اویلیبل ہے اور ہم ریڈی ہیں اس کو ٹیسٹ کروانے کے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں اور آپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل جو ہے وہ ریڈی ہے اور بہت اچھی طرح گلا ہوا ہے اور آپ کو بلکل بھی جو ہے وہ زور نہیں لگانا پڑتا ہے میٹ کو ہٹی سے سپرٹ کرنے کے لئے جی مٹھو کیا کہتی ہیں کیسا لگا آپ کو بہت اچھا کتنا اچھا سپیس تک آپد او سپیس تک ماشاءاللہ تو اکر ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیٹی کو یہ ماشاءاللہ پڑا پسند آیا اور یہ بھی اس کا فیورٹ ہے اور باقی بھی جیسے انیلا بھابی نے اس پیشل ریکویس کی تھی زوحال نے سپیشل ریکویس کی تھی سکتا ہے وہ بھی جب اس کو بنائیں اور اس کو کھائیں ان کے بھی اس کو کھائیں ان کے لئے میں کھا لوں گا تو کیونکہ ابھی کرونا کی وجہ سے سب لوگ گھروں میں سٹاک ہیں تو میرے لئے مشکل ہوگا یہ پنچانا ہوں کے گھر پہ لیکن یہ ہے کہ میں انشاءاللہ آپ دونوں کے لئے کھاؤں گا اور بالکل انجوائے کروں گا تو پلیز اس کو دیکھئے اور اگر آپ بنائیے اور اگر آپ کو پساند آئے تو کومنٹ ضرور کیجئے گا اور دھیر سارے لائک اور سبسکرائب کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ اور امید کرتا ہوں اسی طرح آپ میری ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں گے میرے چینل کو تو آج کی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ